سلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزمان شاہد رضا مدنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ میرا یوٹیوب چینل شاہد رضا اسلامی زون دیکھ رہے ہیں آج بڑے ایک حساس موضوع کے اوپر آپ سے بات کرنی ہے اور یہ عمومی طور پر ہمارے معاشر میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو بہت شدہ شخص کے لیے ہم جب پہلی جو میراند کا خدم شریف دلاتے ہیں تو وہ سات کھانے وہاں پہ پکانا ضروری سمجھتے ہیں یا سات کھانوں کے بغیر کیا دعا نہیں ہوتی یا جب تک سات کھانے نہ بنایا جائیں کیا مرنے والے کو دعا نہیں پہنچتی کیا احسان سواب نہیں ہوتا یہ جو سات کھانے کا کونسپٹ ہے یہ ہم نے کہاں سے لیا ہے دیکھئے عزیزانِ گرامی دعا خیر آپ کھانا نہ بھی رکھیں آپ کوئی چیز نہ بھی رکھیں آپ صرف اللہ تعالیٰ سے مرنے والے کے لیے دعا کریں جو مومنین کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ اہل ایمان کا کوئی بھائی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس کے بعد میں رہنے والے بعد میں زندہ رہنے والے جو بھائی ہیں وہ اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں اب یہ جو ہم نے نئے سٹائل سے ختم شریف کا احتمام کیا پہلی جمعیرات کا جو ختم ہے اب اس میں ساتھ کھانے بنائے جاتے ہیں اب ساتھ کھانے جب تک نہ بنے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پہلی جمعیرات کا ختم نہیں ہوا احسال سوا بھی نہیں ہوا اب اس کے لیے کلیجی اس کے لیے چھوٹا گوشت اس کے لیے کریلے اس کے لیے بھنڈی اور جہالت یہاں تک پہنچ ہوئی ہے کہ سننے میں بھی آتا ہے کہ مرنے والا شخص وہ بھی کھاتا تھا وہ بھی اس کو بڑا پسند تھا تو وہ بھی لاؤ پھر میٹھی بھی کھیر بھی بنائی جاتی ہے وہ بھی بناو اور پھر یہ بھی لاؤ اور تقریباً کوئی ساتھ کھانوں کے اوپر ہی کھانے بنائے جاتے ہیں اور سپیشل جب تک اس پہلی جمعیرات کے ختم شریف میں ساتھ کھانے نہیں ہوتے ان کے نزدیک یہ ختم نہیں ہوتا تو لہٰذا گرامی کا دراباب پہلی جمعیرات کا جو ختم شریف ہوتا ہے اس کے لیے ایک کھانا بھی ضروری نہیں ہے یعنی آپ کہیں نا کہ ایک کھانا بھی ضروری ہے اگر آپ بغیر کھانے کے ہی قرآن مجید پڑھ کے ذکر و اذکار کر کے دروشی پڑھ کے مرنے والے کے حق میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی بکشش فرما دے گا اور اگر وہ نیک ہے تو اس کے دراجات بلند فرما دے گا یہ جو کھانوں کا کانسیپٹ اچھے یا ساتھ کھانے یہ مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک نہ مجھے کسی قرآن کی آیت میں میں یہ چیز ہے نہ علماء نے اس کے بارے میں کوئی چیز لکھی ہے یہ نکال پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے کہ یہ جب تک ساتھ کھانے نہیں ہوں گے اس وقت ختم نہیں ہوگا میں کہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں مادیت کا دور ہے نفسہ نفسی کا دور ہے ہر بندے کا جو دسترخان ہے وہ بڑی مشکل سے چل رہا ہے سفید پوش آدمی تو پس کے رہ گئے ایک پہلی بات یہ ہے کہ ان کے گھر فوتگی ہو گئی ہے اور فوتگی والے گھر میں جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ ہی جانتا کہ اس کو جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ سارے نظام کس طرح کرنے ہیں ایک تو ویسے ہی بہت زیادہ مہنگائی کا دور ہے دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے کچھ ایسے لوازمات بنا دی ہیں جو حقیقت میں شریعت کا ان سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے لیکن اس کو رسم سمجھ کے رواج سمجھ کے ہم نے بہت مشکل کر دی اپنے شادی بیعہ اور اپنے ختم بہت مشکل کر دی ہم نے تو لہٰذا ایک میں سمجھتا ہوں ایک سفید پوش آدمی ہے اس کے گھر سے اس کا والد چلا گیا ہے یہ واحد کفیل تھا وہ چلا گیا اب جو لواحقین ہیں اب ان کے لیے تو یہ عذاب سے کم نہیں کہ وہ ساتھ کھانے کے لیے احتمام کریں ادھار اٹھائیں بچاروں کے پاس پیسے ہیں بڑی مشکل سے وہ اپنا گھر چلا رہے ہیں سفید پوش لوگ ہیں غریب گربہ ہیں اب وہ ساتھ کھانوں کے لیے کیا کریں گے کیا وہ مانگیں گے کیا وہ قرض اٹھائیں گے کیا وہ مشکل میں پڑیں گے اسلام تو کسی پہ مشکل نہیں ڈالنا چاہتا اسلام تو اللہ کریم تو لوگوں کے لیے آسانی چاہتا ہے وہ تو مشکل نہیں چاہتا وہ تو کسی کو اس کی ضرور اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا تو ہمیں کس چیز نے یہ بات باور کروائی ہے ہمیں کس نے ہم پہ یہ چیزیں مسلط کی ہیں کہ جب تک آپ ساتھ کھانے نہیں رکھیں گے آپ کا ختم نہیں ہوگا دعا نہیں ہوگی لہٰذا میں بالخصوص اپنے آئمہ مساجد سے علماء سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ان لوگوں کو اس بات کو ان کو یہ بات باور کروائیں یہ بات ان لوگوں کو بتائیں کہ اگر یہ ساتھ کھانے نہیں بھی ہوں گے تو بھئی آپ کا احسال سواب ہو جائے گا ایک کھانا بھی نہ ہو تب بھی ہو جائے گا ہم مشکل میں کیوں پڑ رہے ہیں یہ ساتھ آٹھ کھانوں کا یہ جو احتمام ہم کر رہے ہیں یہ مشکل میں پڑ کے پیسے اٹھا کے غریب بندہ باہر سے کرز لے کے یہ سارے معاملات کر رہا اور مشکل سے یہ سارے معاملات کر رہا تو کیوں اسلام نے یہ جو مستحبہ امور ہیں ان میں اسلام نے کسی کو مشکل میں تو نہیں ڈالا کسی کو پریشانی میں نہیں ڈالا اسلام تو آسانی چاہتا ہے لا اقراف دین دین میں تو کوئی سختی نہیں ہے دین اددین اسحلن دین تو بڑا آسان ہے لیکن ہم نے اس کو مشکل بنا لیا ہے لہذا وہ آئمہ مساجد جو ساتھ کھانوں کے سامنے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر وہ بھی امت کی رہنمائی کریں علماء بھی لوگوں کو بتائیں اگر جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق کھلا دیا ہوا ہے جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس وسائل ہیں وہ ساتھ کی بجائے وہ ساتھ سو پکالے پورے محلے کو کھلائے غربہ کو کھلائے صدقہ نافلہ کی صورت میں جس طرح بھی وہ کھلانا چاہتا ہے ہم اس کو منع نہیں کرتے میں اصل میں بات کر رہا ہوں ان سفید پوش لوگوں سے جو مہنگائی کی چکی میں پیچھے ہوئے لوگ ہیں جن کے ظاہران کپڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن اندر پھٹی ہوئی بنائن ہوتی ہے جو سفید پوشی کا بھرم جو ہے وہ ان کو مار رہا ہوتا ہے وہ لین میں لگ کے اٹھا نہیں لے سکتے وہ کسی کیا کہ تلی نہیں پھلا سکتے وہ کسی سے مانگ نہیں سکتے ان کی عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے میں ہم بات ان لوگوں کی کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ ساتھ آٹھ کھانے نہ بنایا کریں اگر آپ کے پاس حمد نہیں ہے نہ بنانے کی آپ ایک بھی نہ بنائیں آپ ایک بھی نہ بنائیں آپ ویسے ہی دعا کریں تو الحمدللہ آپ کی دعا پہنچے گی جو تم کھانے بناتے ہو کیا یہ اللہ کو پہنچتے ہیں جیسے قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا لَيَنَا لَلَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا لَكِنْ يَنَا لَهُ التَّقْوَى تو مارا گوشت مارا خون نہیں اللہ کو پہنچتا ولَكِنْ يَنَا لَهُ التَّقْوَى جو دل کے اندر ایک نیت ہے تقوی ہے پرہزگاری ہے وہ اللہ تک جاتی ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ مشکل میں پڑھے وہ دھار اٹھائے پریشان ہو جائے اور پھر ساتھ کھانے اکٹھے کرے اور پھر ختم بلائے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کریں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ ایسا مت کریں نہ اس کے لئے قرض اٹھائیں نہ اس کے لئے تقریف میں پڑھیں آپ اگر دعا ان کے لئے کریں گے تو انشاءاللہ ان کو دعا ضرور ملے گی ساتھ کھانوں کو بغیر بھی ختم ہو جاتا ہے یہ ساتھ کھانے بہت ضروری نہیں ہیں اور دسمے کے ختم کے لئے دس بارہ دے گئے یا چالیس میں یا برسی کے لئے دس بارہ دے گئے اور دو چار سو بندہ اور یہ سارے احتمام یہ ضروری ہے کہ نہیں ضروری اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کروں گا اور یہ جو ختم کے اوپر کپڑے رکھے جاتے ہیں یہ کتنے ضروری ہیں پھر جہالت ہے کہ سونا اور اس طرح کی چیزیں بھی دیل ہی جاتی ہیں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو آئے گی اور اگر آپ کے ذہن میں ختم شریف کے بارے میں کوئی ایسی تواہم پرستی اور ایسی چیز جو لوگوں نے شامل کر دیا تو کومیٹس باکس میں آپ ضرور بتائیے گا آپ کی رائے کو ملحوظے خاتے رکھتے ہوئے اس موضوع کے اوپر ضرور ہم بات کریں گے اور ویڈیو اپلوڈ کریں گے اپنے محضبان کو اجازت دیجئے نئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ آپ کو حمی و ناصر ہو